موسیقی 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 بادل برسیں گے بادل برستے ہی مختلف شہروں میں بجلی بھی معتل ہو گئی جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موسم کا احوال بتانے والوں نے مزید بادل برسنے کی پیش کوئی کی ہے سن کے بیس اطلاع کو پہلے ہی آفت زدہ قرار دیا گیا ہے چکوال اور گردنواح میں موصلہ دار بارش نے ہر طرف جلتل کر دیا نکاشی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گلیاں اور سڑکیں تالا آپ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ریپورٹ کریں کہ راجہ ساکر چکوال اور گردنواح میں تیز اواؤں کے ساتھ مصدر بارش سے جہاں موسم خوشکہ وار ہو گیا تو وہیں دوسری طرف نشبیلہ کے بھی زیر آب آگئے جس کی وجہ سے گلیاں اور سڑکیں تالا آپ کا منظر پیش کرنے لگی نکاشی آپ کا بہتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے چکوال کی مین شہرائیں جہلم روڈ، راولپنڈی روڈ، تلہ گنگ روڈ، پھون روڈ پر پانے جمع ہونے کی وجہ سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ چکوال شہر میں عرصہ دراز سے سیوری کا نظام بہتر نہ ہو سکا ہماری ڈپٹی کمیشنر چکوال عبدالسطار احسانی سے اپیل ہے کہ وہ سیوریچ کے نظام کو بہتر کریں تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی آسکیور میک میں بلدیا کو سیوری کا نظام بہتر کرنے کی ہدایت کریں کیمیرہ ٹیم کے ساتھ رجل ساکی بابا سیچ نیوز چکوال لگیا میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا بادل برستے ہی جلتھا لیک ہو گیا لگیا میں موسم نے انگڑائیلی اسمان پر بادل چھائے پھر بران رحمت ایسی برسی کہ جلتھا لیک ہو گیا لگیا شہ سمیں جو کہ صرف ایک سے ڈیر مربع کلومیٹر کا ہے اور نوائی علاقوں میں شہروں کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کے مناظر پیش کرنے لگیں شہروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انتظامیہ سے ازارش ہے کہ اس کا صدب واپ کیا جائے نکاسی کا انتظام کیا جائے تو اکثر یہ پہلے بھی ہوتی ہے تو انتظامیہ پہلے بھی لاپروائی کا مضارع کرتی ہے تو اس بار انتظامیہ سے رکیش سے یہ دیکھئی ایم ایم روڈ ہے تو اس میں ہر کراچی سے میاں والے سے جانے والے گاڑیاں بھی جاتی ہیں تو لہٰذا انتظامیہ سے ازارش ہے کہ اس کی نکاسی کا انتظام کیا جائے شہر بھر سوائد نوائی علاقوں کا سیوریٹ کا نظام ایسا بیٹھا کہ شہریوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی مگر منسپل کومیٹیوں کے سوستی اور ناکستیاریوں کے سبب بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا کامرامین زبیل اشکانی کے ساتھ زہود دورانی ساتھ نیوز لگیا جہلم میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ریپورٹ کریں گے وابر حسین جہلم کے سب سے گنجانباد مشین محلہ نمبر تین کی گلیاں تالاب اور جوڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں ایک گھنٹہ بارش ہوتی ہے اور چھے چھے گھنٹے یہاں پہ تین سے چار فٹ پانی کھڑا رہتا ہے جو کہ تالاب کا منظر پیش کرتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ میسپل کارپریشن کی ناہلی کہہ لے کہ اس کے چند کلومیٹر کی دور پر واقعی یہ محلہ ان کی نظروں سے اوج جل ہے کئی بار اعلی علاقہیں درخواستے دی لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ایک گھنٹے کی بارش کی وجہ سے شہری جو اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے وہ اپنے گھروں میں محصور رہتے ہیں وہ اپنے کام کا آج پر بھی نہیں جا سکتے ہمیں بہت پریشانی ہے جی گلی میں پانی جو ہے کوئی آنا جانا نہیں ہوتا ہے کوئی گمی خوشی میں ہم لوگ کسی کے ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ کہ ہمارا گمی خوشی میں کوئی ساتھ دیتا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پانی کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے کیونکہ پانچ شے گلی ہیں جس میں ہمیں آنا جانا پڑتا ہے اور نماز کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے اس پر بھی نہیں جا سکتے یہ مسائل آج سے ہی آج سے بیس سال پرانے ہیں لیکن آج تک اس مسئلہ کا حل نہیں کیا گیا اور دن بر دن بجائے پانی کام ہونے کے اس کا جو لیول ہے وہ اوپر ہی جا رہے ہیں اب تک کہیں چار فٹ پانی آتا ہے پانی اور آج پر کچھ بھی نہیں ہوا اس میں اور نہ ہی کبھی کچھ فائی کرنے ہیں نالیوں کے نالوں ہماری نالیاں نہیں نالے ہیں ساتھ سے جیلن کے ساتھ سے گنجان بعد مشین محلہ نمبر تین کی یہ گلی حاجی سلطان اس کے ساتھ ملکہ چھے گلیاں جو کہ گھنٹہ بارش کی وجہ سے گندے پانی کا طلاب بان جاتی ہیں جوہر بان جاتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ میوسپل کارپریشن کے دفتر سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقعہ یہ محلہ انتظامیہ کے نظروں سے اجل ہے اور ڈی سی جیلم سے اہلے علاقہ پیل کر رہے ہیں کہ اس پہ فیل فور ایکشن لیا جائے اور یہاں پہ کوئی سینٹری ورکر مستقل لگایا جائے تاکہ شہریوں کا اہلے علاقہ کا اس عذاب سے ان کی جان چھوٹے کیامرہ میں نے سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم روجان میں وقفے وقفے سے جاری بارش موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر بارش ندینالوں میں تو غیانی آگئی جس سے متعدد دہاد زیرہ آب آگئے مزید جانتے ہیں ملک تفیل کے اس ریپورٹ میں رستہ رات سے مصلہ دار بارے وقفے وقفے سے تہا جاری ہے بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے دلی کا نظام ہے وہ بھی درم برم ہو گیا ہے دل بارش اور کالے بادروں نے اغسط میں دسمبر کا سما بنا دیا مصلہ دار بارش سے پورا علاقہ جلتا لہو گیا ہے بارش کے باعث گلیاں چلکیں وہ طلاب کی شکل افتیار کر گئے ہیں جز میں تھانہ روڈ، ازپطال روڈ، میران مرکیٹ، پرنو مرکیٹ میں کائٹی فرپانی جمع ہو گیا ہے بارش کے باعث نشیبی علاقے وہ بھی ذریعہ آگئے ہیں اندزامہ کی جانب سے نکاسی آپ کیلئے کسی کی زندگی کے اندزامات نہیں کر گئے ہیں نالا ایک میں کوٹلی مرنہ کے مقام پر شگاہ پڑھنے سے دسکا کے متعدد دیہاتوں میں تباہی مچائی نالا ایک میں کوٹلی مرنہ کے مقام پر شگاہ پڑھنے سے متعدد دیہات کوٹلی مرنہ گنجیاں والی، ڈوگران والی، کازی چک بری طرح متاثر ہوئے ہر طرف پانی ہی پانی ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دیہات گنجیاں والی ہے جہاں آج بھی چھ روز گزرنے کے بعد گھروں میں سلابی پانی داخل ہو رہا ہے دیہاتیوں کا گھرے لو سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا چھ روز سے علاقہ مکی محصور ہیں خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے علاقہ مکی حکومتی امداد کے منتظر ہیں ڈیروں پر بندر مویشی بھی بھوک سے متاثر ہو رہے ہیں متاثرہ علاقے میں خوراک کے ساتھ ساتھ عدویات کی بھی ضرورت ہے اگر امدادی کاروائیاں فوری شروع نہ کی گئیں تو بڑے نقصان کا بھی اندیشہ ہے کیمرامین کے ساتھ نوید اقبال سچ نیوز دسکا دریائے چناب بھی پر گیا سلابی ریلہ جھنگ میں داخل ہو گیا جس کے باعث پچاس سے زائد دیہات اور بستیاں زیر آب آگئیں دریائے چناب میں تو گیانے کے باعث جھنگ میں دریائے کنار آباد پچاس سے زائد دیہات اور بستیاں زیر آب آگئیں جبکہ ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں زلائی انتظامیہ کے جانب سے دریائے کے کنار آباد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاہم علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت مالے مویشیاں کو لے کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے ہیں سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ریسکیو ڈیبل وان ڈیبل ٹو کی جانب سے تیرہ امرجنسی فلڈ ڈیلیف کیمپس بھی قائم کر دیا گئے ہیں حالیہ بارشوں کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریائے چناب کے ساتھ بیلا کے ذریعی رقبہ زریاب آگیا ہے جسے دھان کی فصل کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے دریائے چناب کے ساتھ ہیڈ خان کی ہیڈ قادراباد اور ہیڈ مرالہ میں بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہیڈ خان کی کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو کیوسک اور اخراج دو لاکھ پچاس ہزار تین سو انتالیس کیوسک ہے جبکہ ہیڈ قادراباد میں پانی کی آمد دو لاکھ چوراسی ہزار کیوسک اور اخراج دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار کیوسک ہے دریائے چناب کے ساتھ بیلا کے ذریعی رقبہ زریاب آگیا دھان کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے میکمہ انہار کے افسران کا کہنا ہے کہ ہیڈ مرالہ میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے رحیم یارکان کے علاقے کوٹ سبزل میں بارش نے جلتہ لے کر دیا شہر کی سڑکیں گلیاں بازار طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں ریپورٹ کریں گے ہماد اللہ سبزل میں بارش نے جلتہ لے کر دی چار گھنٹے مسلسل بارش نے انتظامیہ کی ناہلی کا پول کھول دیا شہر کے گلیاں بازار طلاب کا منظر پیش کرنے لگی بنیادی مرکز سہتے کوٹ سبزل اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے جس سے مریض اور لوحکین شدید مشکلات سے دو چار ہیں اس موقع پر شہریوں نے کہا شہریوں نے کہا جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری اعلی حکام اور اسسٹنٹ کمیشنر صادق آباد سے اپیل ہے کہ بارش کے پانی کا فوری تدارک کیا جائے تاکہ مریضوں اور عوام کے مسائل حل ہوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ سچ نیوز کوٹ دادو کے علاقے کاشو کے مکینوں کے مشکلات کم نہ ہوئیں پچیس روز سے کاشو کے تین سو سزائے دیہاتوں کا شہر سے رابطہ من قطع ہے دادو کے علاقے کاشو میں سلاب نے پوری علاقے میں تباہی مچا دی کیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں ندین آلوں میں تغیانی کی وجہ سے آنے والے سرابی ریلے نے کاشو کو پانی پانی کر دیا سلاب میں مال مویشی سمیت سب کچھ بہ گیا متعدد کچھ مکانات گر گئے جس وجہ سے سینکڑوں خاندان پچیس روز سے بے یاروں مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں سندھ حکومت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے نہ تو رابطہ سڑکیں بحال ہوئی ہیں نہ ہی متاثرین کو کوئی ریلیف مل سکا رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے کے باعث کاشو کے تین سو سزائے دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہے متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے سندھ کے دیگر شہروں کی طرح کندھکوڑ شہر میں بارش سے نشے بھی علاقے زیریاب آ گئے ہیں شہر کی سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ عبداللہ بروحی سے جی عبداللہ جی آپ کو بتاتا چلوں کہ رات سے جو برسات رمجم چل رہا ہے وہ شہر کندھکوڑ کا نشکہ ہی بدل دیا ہے رمجم برسات سے روڈ اور رستے گلی محلومیں پانی ہی پانی اور ترہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بر جی آپ کا کیا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دس منٹ بارش ہو رہا ہے تو یہاں پر پانی پانی نظر آ رہا ہے یہاں پر روڈ رستے جو پانی کے اوپر آ گئے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر مینسپ عملہ اور جو پبلک ہیلس عملہ وہ گائب ہے یہاں پر کوئی بھی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی ہم آلہ حکام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس کندھکوڑ شہر پر نظر رکھ کر کوئی ہمارے یہ پانی نکال کر رہا سکتے ہیں شہریوں کی باتیں سنیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم آلہ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ شہر کے رستے ٹھیک ہے بات چکے عبداللہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد آپ رہی ہے سچ نیوز کے ساتھ اور آپ کو بتائیں کہ ہمارات نے نہتے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا اسرائیل سے پہلی کمرشل فلائٹ امریکی وفت کو لے کر ابو زہبی پہنچ گئی کمرشل فلائٹ نے سفر کے لیے سعودی فضائی حدود کے استعمال کیا اسرائیلی جہاز کا متحدہ اور بمارات کے عالی سطح وفت نے استقبال کیا امارات نے نہتے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا اسرائیل سے پہلی کمرشل فلائٹ امریکی وفت کو لے کر ابو زہبی پہنچ گئی کمرشل فلائٹ نے سفر کے لیے سعودی فضائی حدود کا استعمال کیا اسرائیلی جہاز کا یو اے ای کے لیے عالی سطح وفت نے استقبال کیا اور جنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں دریائے جہلم کا پانی داخل ہونے لگا ہے جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے ریپورٹ کریں گے تصدقہ باس اٹھارہ زاری دریائے جہلم کا پانی کوٹنا نیک آمند کامرہ بیغا چوتڑا منڈے سید حسن والا دھبیب گوچہ میں داخل کھڑی فصل ہیں شدید متاثر زنگائی انتظامیوں کی جانب سے نشیبی علاقے خانگی کرانے کے بار بارے لانات کے باوجود خدشہ ہے کیمبرمن کنب عباس کے ساتھ تصدق عباس سچ نیوز اٹھارہ زاری رحیم یارکان کے علاقے تھول حمزہ میں تیز ہواوں اور بارش کی وجہ سے کسانوں کی تیار فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں اسی پر ریپورٹ کریں گے فیاض احمد حمزہ اور گردنوہ میں تیز ہوا کے ساتھ کبھی مصلہ دھار تو کبھی الکیل کی بارش کا سلسلہ جاری اسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تیز ہوا اور بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا اور کسانوں کی طرف سے کاش کی جانے والی کماند کی فصل سمیت مقصلے فصلات شدید متاثر تیز ہوا اور ایروز کی بارشوں کی وجہ سے کسانوں کی طرف سے کاش کی جانے والی کماند کی فصل کے تنے میں ہر وقت بارشی پانی رہنے سے فصل زمین سے لپڑ گئی جس کی وجہ سے اوسط پیداوار میں کمی ہوگی اور کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس بارے کسانوں نے بتایا کہ مہنگے داموں تیل سپریے خرید کر کماند کی فصل پر لگاتے رہے جب فصل تیاری کی آخری مرائل میں آئے تو ایروز کی بارشوں سے فصلیں تباہی کے دانے پر پہنچنے لگی ہیں کامرامین وقا ساحمد کے ساتھ فیاض احمد ساتھ ٹیوی ٹھولمزا سوات میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی بدین میں سلابی ریلے میں بہنے والے چار افراد کی لاشیں تاحال نہیں مل سکی ہیں جن میں ستین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے وقاہ رحمت سواتی ریپورٹ کریں گے بابا مجھے بچا لو یہ آوازیں اس وقت سنائی دے جب سلابی ریلے میں بہنے والا بچہ مدد کیلئے باپ کو پکارتا رہا مگر بے بس باپ مدد نہ کر سکا یہ حصوات میں مدین کی علاقہ تیرات کا پیرجان جن کی تین بچے ایک بہو اور دو نواسی سلابی ریلے کے نظر ہو گئے سوات کی علاقہ تیرات میں آنے والے سلابی ریلے میں بارہ افراد بہت کر جان بحق ہو گئے جن میں سے چار کی لاشیں تاحال نہ مل سکے سلابی ریلے سے متاثر افراد میں وزیرالہ خیبر پختنخواہ کی پوکل پرسن ایم پی ایم یا شرابتالینی امدادی رقم کی چیکس تقسیم کے اس موقع پر وزیرالہ محمود خان کے بائے اور ڈپٹی کمیشنر سواد بھی موجود تھے پانچ پانچ لاکھ روپوں کا چک دیا ہوا ہے جو شہید ہوئے اور جو زخمے ہوئے ان کی لئے ایک ایک لاکھ روپے ملے جو جدنی بھی ہماری علاقے میں گھر خراب ہے یا وارٹر سپلائیس کی میں خراب ہے یا اور کچھ مسئلے ہیں اس کے حل کیلئے ہم سارے لگے ہوئے پانی کا جتنا سیٹ اپ تھا پبلک ہیلس کا جی وہ آپ نے دیکھا اوپر سے پائپ ہو گئے ہیں لیکن آج سے صبح سے وہ لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایس ارلی ایس پاسیبل جتنا بھی نیٹ ورک تھا فریش وارٹر سپلائی کا گھروں کے اندر اس کو رسٹور کر مدین کی علاقہ تیرات اور شاگرام میں مقامی رضاکار ریسکیو اور زلنی انتظامیہ لاپتہ پرات کی لاشوں کو ڈونڈ رہی ہے تاہم ملبہ زیادہ ہونی کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے کمرمین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی سچ ٹی وی سوات مونسون کے موسم میں رنگ بدلتے اور می برساتے بادل جہاں حبس اور گرمی سے مرجائے چہروں پر خوشیاں بھی کھیرتے ہیں وہیں کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی بہار لے آتے ہیں ریپورٹ کریں گے عبد المجید پارٹی رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے جس کی عملی شکل مونسون کے موسم میں کھل کر سامنے آتی ہے جہاں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اڑتی سفید رنگ کے گالوں جیسی بدلیاں آوارہ مزاج ادھر سے ادھر نیل گون آسمان پر چمکتے سورج کے سامنے سے جوم جوم کر اٹھے لیاں کرتی گزرتی ہیں تو سورج بھی شرما کر ان کی اوٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر وقفے وقفے سے آسمان پر بادل ایسے کوسے کذا کے رنگوں میں ڈھلتے ہیں کہ ہر دیکھنے والی آن قدرت کے نظاروں میں کہیں کھو سی جاتی ہے تو پھر انسان کی زبان سے بے احتیار یہ نکلتا ہے کوئی تو ہے جو نظام حسی چلا رہا ہے مونسون میں رنگ بدلتا آسمان اور برستے بادل جہاں ہب اور گرمی سے مرجائے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں وہیں کھیت کھلیانوں میں ایک بار پھر سے باہاروں کے رنگ جم جاتے ہیں گلوں شگوفوں اور کلیوں پر آیا جوبن دیکھنے والوں کی روح تک کو سہراب کر دیتا ہے ایسے میں مرتوب آب و ہوا کی چھائی الٹھنے بھی دم توڑ دیتی ہیں ہلکی پھلکی فوار کے مزے لیتا ماحول اور بھی سہر انگیز ہو جاتا ہے اور ہر زی روح کی جان میں جان آ جاتی ہے ایسے میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش تھمتی ضرور ہے لیکن برسنا نہیں بھول جاتی برسنا بارش اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے پھر آسمان سے بادلوں کی چادر ہٹا کر سورج بھی کھلے کھلے کھوسے کزا کے رنگوں سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا ہے کیمروہ بین وقاصلی سہو کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل بارش اور ہوا نے موسم رنگین بنا دیا ہے پنجاب میں رمجم نے گرمی سے ستائے ہوئے کو سکون بخشا ہے مختلف علاقوں میں بھی عبر کرم نے سمہ بان دیا چرن پرن چہہ کٹے ہیں تو ہریالی بھی مسکراؤ تھی ہے مونسون کے ساتھویں سپیل کے بعد ملک بھر میں بارشوں کی انٹری اسلامباد اور آولپنڈی میں موسم نے کروٹ لی بادل بارش اور ہوا نے ماحول رنگین کر دیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی نویت سنا دی پنجاب بھر میں گرہ چمک کے ساتھ عبر کرم کھل کر برسا اٹک چکوال جہلم منڈی باہدین حافظ آباد گجناوالا سیالکورٹ بیہاری ملتان ناروال لاہور قصور اکارا فیصل آباد جھنگ سرگودہ میاوالی خوشاپ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں اکثر مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش نے موسم سوہانہ کر دیا بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم لسپیلا سبی کوہلو باکران اور خوشدار میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی سندھ بھر میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا حیدراباد سکھر لارکانہ شہید بینزیراباد سانگھر تھٹھا بدین اور میرپور خاص میں خوب بارش ہوئی گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر عبرالو بعض مقامات پر کھل کر بادل برسے دیر سواد شانگلہ کوہستان ہریپور مانسیرہ ایپٹاباد پشاور چار سدہ سوابی مردانگ اور کوہات میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش ہوئی کشمیر بارمولہ اور لڈاق میں بھی رنجم نے موسم سوہانہ کر دیا خانے وال میں بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے گرمی کے ستائی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں خانے وال کے شہری دلفرے موسم سے کیسے لطفان دوز ہو رہے ہیں راشد حسین سے جان لیتے ہیں جی راشد اے جی بالکل غزشتہ ایک سے ڈیڑھ ماں کی شدید حبس اور بادلوں کی آنکھ مچولی کے بعد آج خانے وال میں عبر رحمت برس رہی ہے شہری اس کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں شہریوں نے جو ہے وہ پارکس میں دیگر تفریح مقامات کا رخ کر لیا ہے موسم کے خوشگوار ہونے سے جہاں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں وہی پر سموسے پکوڑے اور اس طرح کے دیگر لوازمات کی فروخت پر بھی اضافہ دیکھنے میں آئے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں جی بتائیے گا ایک سے ڈیڑھ ماں ہو گئے خانے وال میں شدید حبس کے بعد آج اللہ تعالی نے ابر رحمت برس رہی ہے تو آپ اس موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں جی الحمدللہ کیونکہ مونسون کے اس سیزن کے اندر خانے وال کے اندر بدل تو آتے رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آنکھ مچولی دکھا کے جو ہے واپس جاتے رہے ہیں جس کے باعث حقص کا محول بنتا رہے ہیں لیکن آج اللہ رب العزت نے بران رحمت جو ہے وہ ہمارے خانے وال کے اوپر برسادی ہے اور ہم لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ موسمی اثرات جو ہیں وہ انسانی مزاج اور صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کا شکر گزار شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خانے وال پر جو ہے وہ بران رحمت برسائی ہے جزاک اللہ جی بالکل جیسا کہ شہری کی بات آپ سن رہے دیں ان کا کہنا یہی تھا کہ موسمی اثرات جو ہے انسان پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس حبس اور شدید گرمی کے ختم ہونے سے جہاں موسم خوشگوار ہوا ہے وہیں شہریوں کے اور لوگوں کے مزاج بھی خوشگوار ہوں گے تپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بارش کے بعد ملکہ کحسار مری میں بھی موسم سوہانہ ہو گیا ہے دل فرے موسم کا مزہ لینے کے لیے سیاہوں نے ملکہ کحسار کا روح کر لیا ہے مزید جانتے ہیں بابر مغل سے جی بابر جی میں اس وقت موجود ہوں مری کے خوبصورت ترید بھی ہے یہ پارک میں رات سے گنگرک کے ساتھ بارش کا سسلہ توچھا وہ وقت سے جاری ہے اس وقت بھی تھنڈی واہیں چاہ رہی ہیں کالے باتوں نے مری کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے خوبصورت موسم ہے اور تھنڈی واہوں کی وجہ سے موسم مٹائی سرد ہو چکا ہے لوگوں نے گرم لباس دے پر تن کر لی ہیں سوائٹر بھی نکل آئے ہیں کوٹ بھی چل رہے ہیں اور گھروں میں ہی دریائے چناب اور دریائے راوی میں ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے ذلعی انتظامیہ خانوال سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں رپورٹ کریں گے علی سرگانہ دریائے چناب اور دریائے راوی میں ممکنہ سلاب کے پیش نظر ڈپٹی کمیشنر زہیر عباس شرازی صورتحال کا جائزہ لینے فازل شاہ فلڈ بند پہنچ گئے جہاں ڈپٹی کمیشنر نے دریائے چناب میں پانی اور بند پر قائم ریلیف کیمپس کا معاینہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ نے ممکنہ فلڈ کے پیش نظر کیے گئے انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی محکمہ ایریگیشن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمیشنر نے دریائے میں پانی کا لیول مسلسل منیڈر کرنے کی ہدایات کی پانی بڑھنے کی صورت میں بیٹ کے علاقے سے رہائشیوں کا فوری انخلاف ممکن بنانے کا بھی حکم دیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ فازل شاہ بند پر پانچ ریلیف کیمپس مکمل فنکشنل کر دیے گئے ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں فلڈ کیمپس میں محکمہ صحت لائف سٹاک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو زراعت مال اور دیگر محکموں کے افسران و ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ فازل شاہ کے مقام پر اس وقت دریائے چناب سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوز سے پانی کریلہ گزر رہے اور مزید پانی بڑھنے کا خدشہ ہے کیمرٹیم کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ سچ نیوز کبیر والا سناوہ بازار میں سیوریس سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رپورٹ کریں گے منیر حسین سناوہ میں مین بازار اور بخاری روڈ کا سیوریس سسٹم بلکل ناکارہ ہو گیا سیوریس سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے سیوریس کا پانی بازار اور گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہیوں اور دکانداروں کو اور خریدائیوں کو شدی مشکلات کا سامنا ہے کئی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے میوسفل کمیٹی میں جا گیا جو گندہ نالا گزر رہا ہے یہ پانی کی وجہ سے یہ اوور فلو کر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری بازار میں یہ گھٹر کا پانی ہوتا ہے سارے محلے دار اور نمازی جتنے بھی گزرتے ہیں پریشان ہیں کئی دفعہ کوئی کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ان کا عملہ آ جاتا ہے اوپر سے شاپر وغیرہ اٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چالو ہو جاتا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ گھروں میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے گھٹر اوبرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری دنہ میوسفل کمیٹی سینما کی انتظامیہ کا کہنا ہے جلد بخاری روڈ کی سیوریج سسٹم کا معاملہ حل ہو جائے گا یہ بخاری روڈ سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ ہی دن سے چل رہا ہے پہلے یہ مسئلہ حل نہیں تھا یہ اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابزنٹ اس وجہ سے ہیں کہ سیوریج کے ہم نے سسٹم کو تھوڑا چینج کیا ہے اس کی رفت کو چینج کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہائٹ کا کچھ پرابزنٹ آ رہا ہے انشاءاللہ جلد بھی اس مسئلہ کو حل کرنے جائے شہریوں نے سیوریج کمیشنر کورٹردو اور میوسفل کمیٹی سینما کے حقام سے مطالبہ کیا ہے کہ بخاری روڈ کا سیوریج کا مسئل مستقل طور پر حل کیا جائیں اشیاء خوردنوش مہنگی ہونے سے عوام سخت پریشان ہے آٹھا چینی دالے مسالہ جات سبزی اور پھل شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں ریپورٹ کریں گے جاویز تہزا مہنگائی کے توفان نے ہر آدمی کو پریشان کر رکھا ہے اشیاء خوردنوش سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے عوام کو مشکلات سے دو چار کر دیا ہے آٹھا چینی دالیں کی سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں جس پر شہری مایوسی کا شکار ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے دالیں آٹھا چینی ان چیزوں کے ریڈ بہت زیادہ ہیں یہ خریداری ہمارے بس میں نہیں ہے ہماری گورنمنٹ اور پاکستان سے ریلہ پنجار سے اپیل ہے کہ یہ ریڈز کنٹرول کیے جائیں اور مہنگائی کم کی جائے حکومت نے مہنگائی کم کرنے کے بلندوں بانک دعوے تو کیے تھے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کمالیا مین روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک پر گڑوں کی وجہ سے شہریوں کو عامد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے ریپورٹ کریں گے صدراج پوت کمالیا مین روڈ سے چونگی میکنہ والی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ پر گڑوں کی وجہ سے شہریوں اور رہگیروں کو عامد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ اس روڈ پر شہر کا قدیمی قبرستان بھی واقع ہے سیورج کا ناکس نظام ہونے کی باعث سیورج اور بارشوں کا پانی بھی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے روڈ کے اطراف میں کوڑے کرکٹ اور گندگی کے دیر سے قبرستان میں آنے جانے والی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا سچنی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا لنک روڈ بائی پاس سب سے نصدیق روڈ ہے جو پورے شہر کے استعمال میں بہت زیادہ آتا ہے جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے یا سیورج کا پانی باہر آتا ہے تو لوگوں کا پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پانی کافی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ یا ٹیچ کبرستان ہے بہت بڑا کبرستان ہے کبرستان کے اندر بھی پانی داخل ہو جاتا ہے کافی عرصہ سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے ہماری عوام کو اتنی اس کی مشکلات ہے خدا نہ خواستا ہے ادھر کسی کی کجوالٹی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے کسی کا جنازہ گیا جنازہ لے کے جانا ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ اتنے پریشان آل ہیں کہ ادھر سے موٹر سائیکل تو کیا پیتل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ہماری حکومت سے بزارش آ کے اس روڈ کے اوپر کوئی توجہ دی جائے آئے روز روڈ پر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں مٹی اور دھول اڑنے کے جسے رہاگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے متدد بار آواز اٹھانے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی آلہ حکام سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلد اس جلد تعمیر کروا جائے تاکہ شہریوں اور رہاگیروں کو آنے جانے میں آسانی ہو سکے بہاولپور کے شہر مبارک پور میں ریلوے پھا تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے مزید جانی یاسر نائچ کے ریپورٹ میں مبارک پورتہ خان پر مرچہ والا اور دگر کئی بستیوں کے سڑک پر ریلوے پھاٹک نمبر 130 کو تقریباً دو ماہ قبل ٹریک تبدیلی کے لئے اکھاڑا گیا تھا جس کا کام تقریباً کئی ہفتوں سے مکمل ہو چکا ہے مگر متلکہ افسران کی ادم دلچسپی اور لا پروائی کی وجہ سے سڑک ابھی تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ٹریفک گزارنے کے لئے ریل کی پٹڑی کے ساتھ لکڑی کے پھٹے بچھا دیے گئے ہیں تاہم سڑک نہ ہونے کی وجہ سے عامد و رفت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی قیمتی گاڑیاں کھٹارا ہو رہی ہیں کوئی مرتبہ کارے ویگن اور لوڈر رکشے ٹریک کے درمیان پھنس جاتے ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اہلے علاقہ نے میک میں ریلوے کے عالی حکام ڈی ایس ریلوے ملتان سے فوری نوٹس لے کر ریلوے پھاٹک کو جلد سے جلد مرمت کرایا جائے کیمرامین عبدالعمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ سچ نیوز مبارک پور ننکانہ صاحب محکمہ ہائی ویز اور پبلک ہیلت کی گفلت کی وجہ سے اہم شہرہ پر حادثات معمول بن گئے مزید جانتے ہیں میاں آمر لطیف سے جو سی روڈ پر موجود ہیں جی آمر جی میں سوکر موجود ہوں مانگٹا والا روڈ ننکانہ صاحب پر جو چاند سال قبل ہی تمیر ہوا ہے اس مین روڈ کے اوپر جگہ جگہ پر قائم مین ہولز ہیں مین ہولز روڈ کے براپر نہ ہونے کی وجہ سے رزانہ کی بنیاد پر حادثات معمول بن گئے ہیں کوئی مین ہولز روڈ سے انچا ہے تو کوئی مین ہولز روڈ کے اندر دنسا ہوا ہے دوسری طرف حران کون بات یہ ہے کہ محکمہ ہائی وی کا دفتر بھی اس روڈ کے ساتھ ہی قائم ہے لیکن ہائی ویز محکمہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے یہ مین روڈ موٹے وی کے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی ملاتا ہے اور اسی روڈ پر جنرل باسٹرینڈ بھی قائم ہے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور آمن اور محکمہ ہائی ویز کے اعلیٰ کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بڑے حاصل سے بچا جا سکے جی آپ کا بہت شکریہ آزاد کشمیر کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے لیکن آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد سے دو گھنٹے کے مسافت پر موجود انتہائی خوبصورت سیاحتی مقام دکھن درنا مالی ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجل ہے رپورٹ کریں گے ندیم شاہ تندو تیز دریاء آسمان سے باتیں کرتے پربت تاہد نظر پھیلا ہوا سبزہ اور بلندو بالا سرسبز دراخت ان تمام نظاروں کو یکجہ کیا جائے تو دلو دماغ میں وادی کشمیر کا نام ابرتا ہے قدرت کے بے پناہ نظاروں سے سجی کشمیر کی وادیاں سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں انہی مسئول کن سیاحتی جگہوں میں سے ایک جگہ اپردکھن ڈنا مالی بھی ہے ابھی تک اس سیاحتی مقام پر بنیادی سہولیات موجود نہیں جس کی وجہ سے یہاں سیاحتی سرگرمیاں اس طرح سے شروع نہیں کی جا سکتے دشوار گزار کٹن اور پیدل راستہ تے کرنے کے بعد جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو قدرت کی فیاضی اس قدر ہے کہ انسانی آنکھیں نظاروں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں بنیادی سہولیات سڑک پانی بگلی اور سہت کی فراہمی سے اس علاقے کو ایک بہترین سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جبکہ مقامی آبادی کو توانائی کے متبادل ذرا فراہم کر کے جنگلات کی بہترے کٹائی کو روکنے کے لئے بھی اقدامات اٹھانا انتہائی ضروری ہیں ستر سالوں میں پہلی دفعہ اسی حلقہ انتخاب سے منتخب ہونے والے وزیر مصطفیٰ بشیر اس علاقے کو سیاحتی مقام کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں اقدامات اٹھا رہے ہیں جو ایک خوشائند قدم ہے روڈ انسسٹرکچر اور دیگر شراجات پر بھی کام جاری ہے جس سے سیاہوں کی عام دو رفت میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے جنت ارزی خطہ کشمیر کے بیشتر سیاحتی مقامات ایسے ہیں جو ابھی تک کیمرہ اور سیاہوں کی نظروں سے اوجر ہیں حکومت آزاد کشمیر یہاں پر بنیادی سہولیات فراہم کر گی نہ صرف سیاحت کو ترقی دے سکتی ہے بلکہ مقامی آبادی کو چڑیا گھر کی فیملی میں اضافہ ہو گیا ننے مہمان توجہ کا مرکز بن گئے ٹائگریس نے بچوں کو جنم دے دیا پشاور کے چڑیا گھر کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ پشاور کے چڑیا گھر کی فیملی میں اضافہ ہو گیا ہے رونقے دوبالا ہو گئے بنگال ٹائگریس نے دو بچوں کو جنم دے دیا ٹائگریس کے ننے بچوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی بنگال ٹائگر کے جوڑے کو ساؤت افریقہ سے لائے گیا تھا ویٹرنری آفیسر کے مطابق ٹائگریس اور ننے مہمانوں کا روزانہ کی بنیاد پر معاینہ کر رہے ہیں نایاب جانوروں کو یہ بچوں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے پشاور کے چڑیا گھر میں چند ماہ میں پچیس مختلف اقسام کے نایاب جانور بچے پیدا ہوئے ہیں نایاب جانوروں میں عربی ہرن، لال ہرن، لامہ اور گرال شامل ہیں مغلیہ دور کے بادشاہوں کی پرکشش شمارات اور باغا سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور برے صغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی چھوڑ گئے بکر کا تاریخی دلکشاہ باغ اب بھی اسی کے ایک مثال ہے رپورٹ کریں گے ناصر عباس مغل دور کے بادشاہوں کی پرکشش شمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور برے صغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی ضرور چھوڑ گئے بھکر کا تاریخی دلکشاہ باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے بھکر شہر کے غربی جانب دریائے سندھ کے کنارے آباد تاریخی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہان کی بیٹی مہرنیساہ نے دریائے سندھ کی آبی گزرگاہ کے وسط میں لگوایا اب جسے بعد ازان صدوزائی قبیلہ کے سردار محمد خان صدوزائی نے وسط دی شہزادی مہرنیساہ نے دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے کوئن بھی خدوایا جس کا پانی بہت میٹھا تھا انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ بھی کیا اور باغ لگوایا جس کا نام دلکشا باغ رکھا گیا انہوں نے بیٹھنے کے لیے دو تخت بھی بنوائے جن کے اثار اب بھی موجود ہیں دلکشا باغ کا رکوہ تقریباً اسی اکڑ پر مشتمل ہے دلکشا باغ میں عام خجور جامن اور دیگر مختلف اقسام کے پھلدار درخت موجود ہیں جن میں خجور نمائیاں ہے یہ درخت زیادہ تر انگریزوں کے دور میں لگائے گئے تھے باغ میں خجور بسرہ اپنے ذائقے اور مٹھاس کے باعث انتہائی مشہور مقبول ہے سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی دلکشا باغ آج بھی علاقہ بھر میں سب سے پرکشش تفریح مقام گنا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دلکشا باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے اور صرف شہر میں ہی نہیں قریبی اضلاع کے شائقین خصوصاً سکولوں کے طلبہ و طالبات پکنک منانے کی غرصے یہاں آتے ہیں دلکشا باغ میں سیاہوں کے لئے گراسی لانا اور بچوں کی تفریح کے لئے جھولے اور کھیلوں کا خاطر خاص امان موجود ہے مختلف میٹھی روایتی بولیوں میں پرندوں کی چہ چہارٹ اور مسہور کن آوازیں یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں باغ کر نظم و نسک محکمہ جنگلات اور محکمہ زیرات کے پاس ہے گھنے درختوں اور خجوروں سے بھرے اس باغ میں مغلیہ دور کے نشانات کو تو محفوظ نہیں رکھا جا سکا تاہم بھکر کے شہریوں کے لئے یہ ایک امدہ تفریقہ ضرور ہے کیمرامین سمیلہ شاکری کیمرہ ناصر باسولوج ساج ٹی وی بھکر مونج کے بیان سے تیار چارپائیوں کے استعمال آج بھی پاک پتن میں کیا جاتا ہے یہ بان پاک پتن میں تیار کیا جاتا ہے یہ بان کیسے اور کہاں تیار ہوتا ہے چودی تاریخ کی ریپورٹ میں دیکھئے جدید فرنیچروں اور صوفہ سیٹوں کے اس دور میں بھی لوگ منج کی بان سے تیار ہوئی چارپائیوں کا استعمال کرتے ہیں پاک پتن میں اس منج کے بان کو مرد اور خواتین اپنے ہاتھوں کی محنت سے یہ بان تیار کرتے ہیں اس بان کو مختلف مرحلسیں گزارنے کے ساتھ ساتھ آگ کے مراحل سے بھی گزارا جاتا ہے جس سے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے جدا بان آئے ایک تا بہت مضبوطا اور بڑی دیر تاکہ استعمال ہو جنہا چارپائیوں سے اسی لیے میں تھے بان خیدلی آئے جدید دور میں بھی آج بھی لوگ ان قدیمی چارپائیوں کی روایت کو پر قرار رکھے ہوئے ہیں منج کے بان سے تیار چارپائیوں کا استعمال آج بھی لوگ ثقافت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری تارک علی سچ ٹی وی پاک پتہن آج کے جدید دور میں بھی ٹنڈول آئیار کے کاریگر مٹی کے برتن بنا کر اپنی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں مٹی کے برتن کیسے بنایا جاتے ہیں رپورٹ کریں گے امتیاس حسین ایک طرف جہاں دنیا دن بہ دن ترقی کے اس مقام تک پہنچ گئی ہے وہیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی پرانے طور طریقے بدستور جاری ہیں ٹنڈول آئیار میں بڑے پیمانے پر سندھ کی ثقافت کو اجاگر رکھتے ہوئے مٹی کے برتن بنانے کا کام جاری ہے مٹی کے برتن بنانے والے اس جدید دور میں بھی ٹانگوں سے چرخہ چلا کر اپنے ہاتھوں کی مدد سے مٹی کے برتن بنا رہے ہیں دن رات کی محنت کے بعد مٹی کے بنے برتن کو چرخے سے نکال کر دھوپ میں سکایا جاتا ہے مکمل طور پر سوک جانے کے بعد شہر بھر میں فروکت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر کاروبار متاثر ہیں وہیں مٹی کے برتن بنانے والے یہ مزدور بھی لاکڈاؤن کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں دور دیاتوں سے لوگوں کی شہر میں آمد نہ ہونے کی وجہ سے مٹی کے برتن کی فروکت شدید متاثر ہو گئی ہے اثر تو کاروبار میں ایسے ہی پڑھایا ہے برتن بنے ہوئے ہیں بکرے نہیں ہیں براری میں جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں سارے لاکڈاؤن کی وجہ سے اور یہ سارا کام جو چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے ایسے گزارہ چل رہا ہے بگر وہ بات نہیں ہے ہمارا کام رک گیا ہے دو تیم مہینے ہو گئے کام رکا پڑا ہے دکان بند پڑی ہے ابھی کاروبار پر تھوڑا اثر پڑ گیا ہے مزدور طبقے کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہم اپنی محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں حکومت ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دے تاکہ ہم مزید فاقہ کشی سے بچ سکیں امتیاز حسین سیش ٹی وی نیوز تندو لیار بارشوں سے تغیانک خدشے کے پیشن ازر کمیشنر ڈیرہ غزی خان نے جاپتی کمیشنر کے ہمراہ نواحی علاقہ روکہ ہی دورہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی رسا دیرہ غزی خان میں بارشوں سے رود کوئی میں شدید تغیانی کے خطرے کے پیش نظر کمیشنر ساجد زفر ڈال نے ڈیپٹی کمیشنر طاہر فاروق کے ہمراہ ودور اور رود کوئی کا معینہ کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو سمیع اللہ فاروق اور اسیسٹنٹ کمیشنر صدر ملک راشد نعمت بھی ان کے ہمراہ موجود تھے کمیشنر ساجد زفر ڈال نے رود کوئی اور ودور سیفن کا جائزہ لیا انہوں نے رود کوئی میں پانی کی مقدار اور دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا کمیشنر ساجد زفر ڈال نے کہا کہ رود کوئی سیفن میں موجود پانی کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے رود کوئی کے پانی کے قدرتی راستوں کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی جا رہی ہے پانی کے قدرتی راستوں میں تجاوزات اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی جبکہ ڈپٹی کمیشنر طاہر فاروق نے کہا کہ رود کوئی کے اہم دروں پر عملہ بھی تینات کر دیا گیا ہے علی رضا احمدانی سچ ٹی وی ڈیرہ غزی خان علاقہ خبر آمد سے فی الوقت اتنا ہی کسی بھی علاقہ یا قومی خبر کے لیے وزید کیجئے سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رکھے سچ نیوز